دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہنا وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور اس کی اس وسیع سلطنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی مرضی کے بغیر پیدا کی گئی ہو جہاں دیکھئے اسی کی بادشاہی ہے جو پورے جہان کا پوری دنیا کا اکیلا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو دن و رات ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں جن نظاروں کو دیکھ کر ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نظارے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا وہ رب کیسا ہوگا وہ چاہے تو انسانوں کو عجیب عجیب شکلوں میں پیدا کر دے بچپن میں بڑھا بنا دے وہ ہر شئے پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بچہ دکھاؤں گا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جس کے موہ میں دانت نہیں ہے وہ بچہ ہر طرح سے معذور ہے لیکن یہ بچہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی شکایت نہیں کرتا بلکہ دن اور رات اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے آپ خود سنیں یہ اپنے رب کی کیسے حمد و سنا کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فاکبر 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 موسیقی 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 دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہر طرح سے معذور ہے لیکن پھر بھی اپنے پیدا کرنے والے رب کی حمد و سنہ کر رہا ہے لہذا ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کی حمد و سنہ کرنی چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سور جائیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر کے دوستوں تک شیئر ضرور کریں